بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں مزے سے ہوں گے پیزہ تو آپ نے بہت سے کھائیں ہوں گے لیکن آج میں ایک بہت ہی یونیک اور مزدار پیزہ بنانے جا رہی ہوں اور وہ ہے ون میٹر لانگ لیمو پیزہ یہ بہت ہی مزدار اور دلیشیس پیزہ ہے اور اس میں آپ اپنی مرضی کے فلیورز آیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی سے تھوڑا سا چینج بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور سکرمشیوس بنتا ہے اور میں یہ ریسپی بہت ہی ڈیٹیل سے بتاؤں گی تاکہ جو بھی بگنرز ہیں بیچولرز ہیں وہ اس کو ایزیلی ٹرائے کر سکیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اپکمنگ ویڈیوز اور نوٹیفکیشن سے آپ آگاہ رہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں میں نے سکس کپ آل پرپس فلور لے لیا ہے جس کو آپ پیدا بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں میں اس میں اب ایڈ کروں گی فور ٹیبل سپون کوئی بھی ویجٹیبل آئل اور جو بھی کوکنگ آئل ہے آپ کے پاس وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سالٹ اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون شوگر اور ساتھ میں میں اس میں انسٹینٹ شیست جوز کر رہی ہوں دو پاکٹس اور انسٹینٹ شیست جیسا کہ نام صحیح ظاہر ہے کہ اس کو لیدہ سے پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کو فلور میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ڈالنے کے بعد میرے پاس ایک کپ لوک وارم ملک ہے اور میں اس کو گراجولی ان سارے انگریڈینٹس میں ایڈ کروں گی اب ان سارے انگریڈینٹس کو آپ تھوڑا سا مکس کر لیں اور اس کے بعد ہم ملک ایڈ کریں گے ملک کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے دو کو ہاتھ سے گھونتے جانا ہے تاکہ آپ کے پاس ایک اچھا سا دو تیار ہو جائے ہاتھوں سے آپ دو کو اکٹھا کرتے جائیں تاکہ جو آپ ملک ایڈ کر رہے ہیں وہ اچھی طرح سے فلورڈ کے ساتھ مرچ ہو جائے مکس ہو جائے دو بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اگر آپ اس کو ہاتھ سے بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس دو مکسر ہے تو اس میں تو بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور بہت ریڈیلی تیار ہو جاتا ہے لیکن ہاتھ سے تھوڑی سی محنت بھی ہے لیکن یہ کہ انڈ ریزل بہت ہی امدہ ہوتا ہے ساتھ میں اس میں ہم تھوڑا سا لوکوام ہم وارٹر ایڈ کر رہے ہیں اور وارٹر بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور دو کو ہم ساتھ میں کٹھا کرتے جائیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کو ہاتھ سے بھی پنچز کے ساتھ پش کریں گے تاکہ دو کی کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت اچھی آپ کے پاس آ جائے دو جو ہے وہ بہت زیادہ ہارٹ نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سافٹ ہی ہونا چاہیے فرم کنسسٹنسی اس کی ہونی چاہیے کیونکہ باقی کام جو ہے وہ ہیسٹ کر دے گا جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ہیسٹ جو ہے وہ اس کو بہت اچھی طرح سے سوالو کر دے گا دو تیار ہونے کے بعد اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل لگا دیا ہے اور میں اس کو کسی وارم پلیس پہ دو سے تین گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی ساتھ میں اب ہم چکن ایک چکن بریسٹ لے کے اس کے سمال پیسیز کٹ کر لیے ہیں اور اس کو ون ٹیبل سپون آئل میں ڈال کے میں تھوڑا سا فرائی کر لوں گی اور تاکہ اس کی سمیل ہتم ہو جائے اور ساتھ میں ہم اس میں ون ٹیبل سپون جنجر گرلک پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور باقی سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں میں اس میں ون ٹیبل سپون وینیگر ون ٹیبل سپون سویا ساس اور ون ٹیبل سپون چلی ساس ایڈ کروں گی سالٹ آپ اس میں جس پینچ آف سالٹ ایڈ کریں کیونکہ سویا ساس جو ہے وہ آلیڈی کافی سالٹش ہوتا ہے تو بس میں یہی اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی اور اسے اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ ڈویلپ ہو جاتا ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے پیزا میں یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا کک کر لیں گے حتیٰ کہ جو چکن کے پیسیز ہیں وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائیں ٹینڈر ہو جائیں چونکہ بون لیس چکن ہے اور سمال پیسیز ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گا فائف تو ٹین منٹس میں یہ بہت اچھا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا چیکن کی کوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں تھری آورز کے بعد جب میں نے ڈو کو چیک کیا ہے تو بہت اچھا ریز ہو گیا ہوا تھا اور اب اس کو ہم تھوڑا سا دوبارہ سے ہم گون لیں گے سوڑا سا گوننے کے بعد اب ہم اس کو اپنی رولنگ سرفیس کے اوپر نکال لیں گے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ڈرائی فلور سپرنکل کر لیں اور ڈو کو ہم تھوڑا سا گون لیں گے تھوڑا سا گون لینے کے بعد اس کو ہم رولنگ پین سے سپرٹ کر لیں گے آپ اس کو ہاتھ سے بھی سپرٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا بیکنگ ڈش یا ٹری ہے اس میں رکھ کے آپ اس کو سپرٹ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ کافی لانگ ہے تو میں نے تھوڑا سا اس کو رولنگ پین سے سپرٹ کر لیا ہے اور اب اپنی بیکنگ ڈش میں میں نے الومینیم فائل لگا لیا تھا اور اس کے اندر میں نے اس کو رکھ دیا ہے ایجیس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ فنگرز کے ساتھ پریس کر کے جیسے پیزا کے ایجیس ہیں وہ تھوڑا سا ریس کر لیں گے تھوڑا سا اس طرح سے ایجیس بنا لیں گے اور پھر ہم ایک فورک لے لیں گے اور اس کی مدد سے ہم پیزا کی سرفیس کے اوپر تھوڑے سے ہولز بنا لیں گے اسے یہ ہوتا ہے کہ جب بیکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پیزا جو ہے وہ تھوڑا لی کوک ہو جاتا ہے ہولز بنانے کے بعد ہم پیزا کے اوپر جو پیزا ساوس ہے وہ سپریٹ کریں گے میں اس وقت جو مارکٹ میٹ ساوس ہے وہ یوز کر رہی ہوں لیکن آپ ہوم میٹ ساوس بھی یوز کر سکتے ہیں پیزا ساوس کو ہم پیزا کی برڈ کے اوپر اچھی ذرا سے سپریٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس پیزا ساوس نہیں ہے تو کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے آپ ٹومیٹو کیچپ اور چلی گارلک ساوس ایکوال اماؤنٹس میں لے کے ان کو مکس کر لیں اور اس کو پیزا کی سرفیس پہ سپریٹ کر لیں ای ٹھنک اتنے پیزا سائز کے لیے فور ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ اور فور ٹیبل سپون چلی گارلک ساوس اگر آپ مکس کر کے یوز کریں گے تو دیکل بھی سفیشنٹ پیزا ساوس سپریٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر مزریلا چیز جو ہے وہ سپریٹ کر دیں گے اور مزریلا چیز سپریٹ کرنے کے بعد میں اس کو تھری پورشنز میں ڈیوائیڈ کروں گی اور اس پہ تھری ڈیفرنٹ فلیورز جو ہے پیزا کے وہ میں بناوں گی سب سے پہلے میں چکن فجیتا بناوں گی ایک سائز پہ اور اس کے لیے جو ہم نے چکن چنکس ریڈی کیے تھے وہ ہم سپریٹ کریں گے اور ویڈیز جو میں آپ کو دکھائی ہیں ہم نے آلیڈی کٹ کی نہیں تھی ٹومیٹو کے سلائسز ہیں انین ہیں وہ ہم رکھ دیں گے اور ساتھ میں ہمارے پاس ریڈ اور گرین کیپسیکم کٹی ہوئی ہے وہ ہم سپریٹ کر رہے ہیں چکن چنکس جو ہیں وہ ہم اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے اس کے اوپر ہم پھر سے تھوڑی موزریلا چیز سپریٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس کٹی چیز ہے یا بہت زیادہ چیز لور ہیں تو آپ کٹی چیز بھی ساتھ کٹو کش کر کے اس کو موزریلا چیز کے ساتھ مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں ہاف آف آف آماؤنٹ میں اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے تھوڑا سا انیین کے سلائس اور ٹومیٹو سلائس اور تھوڑی سی کٹی ہوئی ریڈ اور گرین کیپسیکم جو ہے وہ رکھ ریڈی ہو گیا ہے نیکسٹ پورشن ہے وہ میں جسٹ ویجی پیزا کے لیے ریڈی کروں گی آف 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 اپنے چوائس سے کوئی بھی فلیور کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے دیکھیں بلیک آلیس ہم نے اچھی طرح سے اس پورشن کے اوپر سپریٹ کر دی ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے باری کھٹی ہوئی گوین اور ریڈ کیپسیکم جو ہے وہ میں نیکس پورشن میں سپریٹ کر دی ہے اور ساتھ میں رکھ رہی ہوں اس کے بعد پھر ہم وہی پروسس ریپیٹ کریں گے موزریلا چیز سپریٹ کر دیں گے اور پھر ہم ٹاپ لیئر کے اوپر کچھ ویجیز جو ہیں وہ گارنشن کے لیے یوز کریں گے اس پورشن میں میں اوپر ٹومیٹو کے سلائس رکھ رہی ہوں اور ساتھ میں لمبی کٹی ہوئی گرین اور ریڈ کیپسی کم ہے وہ ہم اوپر سپریٹ کر دیں گے سو اس پورشن میں میں نے چکن یوز نہیں کیا جس میں نے ویجیز ہی یوز کی ہیں یہ ریسیپی قوائی ڈیٹیل ہے فور بیگنر فور بیچولر تاکہ اگر کوئی پہلی دفعہ بنا رہا ہے تو ایک ڈیٹیل ریسیپی اس کے پاس ہو جس کو فالو کر کے وہ اچھے طریقے سے ایک پیزا ریڈی کر سکے اور ساری ویجیز ہم نے ٹاپ کے اوپر سپریٹ کر دی ہیں اور اب ہم اپنی پورشن جو پیزا کا ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں اس کو آپ چکن شوارما کا نام بھی دے سکتے ہیں یا چکن ٹکا کا نام بھی دے سکتے ہیں اس میں چکن چن چن دی ہیں اور ساتھ میں جو ہمارے پاس ویجیز ہیں وہ ہم اوپر سپرنکل کریں گے جس میں ریڈ اور گرین کیپسی کم ہے اور کچھ انین کے سلائس ہیں وہ ہم نے رکھے ہیں بیچ میں مزریلا چیز ہم ٹاپ پہ سپرٹ کر رہے ہیں اور مزریلا چیز کے بعد ہم اس کی ٹاپ پہ کچھ گرنشن کریں گے مزید بہت ہمارا لیمو پیزا ریڈی ہو رہا ہے تین ڈیفرنٹ فلیور کے ساتھ اور بہت ہی سکرمش اور ٹیمٹنگ لگ رہا ہے ٹاپ کی اوپ بھی میں نے کچھ چکن چن رکھتی ہیں اور ان بیٹوین میں کچھ ویجیز یوز کروں گی ویجیز میں آپ گرین آلیوز اور جالاپینوز بھی یوز کر سکتے ہیں اور مشرووس بھی اگر آپ لائک کرتے ہیں میرے پاس اس وقت یہ اویلیبل نہیں ہیں اور میں درمیان میں انیان رنگ رکھ رہی ہوں اور گرین اور ریڈ کیپسی باری کٹی ہوئی ہے وہ اوپر سپرنگل کر رہی ہوں اور پھر کچھ بلائک آلیوز ہم ان بیٹوین رکھ سیں گے بہت بہت ہی کلر فل اور سپر بلو کاری ہے پیزا کی اور میں اس کو اوون میں بیٹ کروں گی اوون کو الڈی میں نے پری ہٹنگ پہ لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم جو پیزا کے بارڈرز ہیں ایک ایگ ہم نے پھینک لیا تھا اور اس کو اوپر برش کی مدد سے ہم ایگ لگا رہے ہیں اس سے بہت اچھا اس کا گولڈن براؤن سا کلر آتا ہے بیکنگ کے بعد چونکہ یہ پیزا کا سائز کافی بڑا ہے تو میرے پاس کوئی اتنا بڑا بڑتا نہیں ہے جس میں رکھ کے اس کو کک کر سکوں تو میں اس وقت اوون میں ہی بیک کروں گی لیکن اگر آپ کے پاس بہت بڑے سائز کا پتیلہ ہے تو آپ اس میں بھی رکھ کے اس کو کک کر سکتے ہیں اوون کو میں نے پری ہیٹنگ پہ لگا دیا تھا 180 ڈگری سینٹی گری پہ پہلے اور اگ لگانے کے بعد جو سینٹر میں ویجی پیزا تھا اس کے بورڈر سے میرے پاس کچھ سپرنگ انیان کٹی ہوئی تھی وہ میں نے رکھ تھی ہے اور پھر ہم کچھ ریڈ چیلی فلیکس ہیں وہ اس کی ٹاپ کے اوپر سپرنگل کریں گے اگر آپ سپائسی فلیور لائک کرتے ہیں تو آپ سہزادہ چیلی فلیکس بھی اوپر سپرنگل کر سکتے ہیں اور اگر تھوڑا سا اوریگینو ہے وہ ہم اوپر سپرنگل کر دیں گے اگر اوریگینو نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ خشک میتھی تھوڑی سی کر 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 سکتے ہیں یہ کچھ جسٹ آلٹرنیٹیو ہیں چوکہ میں آپ ساتھ ساتھ بتاتی جارہی ہوں تاکہ اگر آپ کے پاس یہ سارے انگریڈینٹس نہیں ہے تو آپ سمپلی گھر میں چیزوں کو بھی یوز کر لیں تو یہ دیکھیں بیکنگ کے بعد ہمارا پیزا ریڈی ہے اس کو اوون میں میں سیونٹین مینٹس کے لیے وانیٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ رکھا تھا اور بہت ہی تیسٹی اور سوفٹ کرسپی پیزا بہت ہی مزیدار ہوم میٹ پیزا ہے آپ ضرور ریسپی کو ٹرائے کریے گا بچے اور بڑے ساب اس کو بہت لائک کریں گے اور اپنے فیڈبیک سے مجھے ضرور آگاہ کریے گا اگر آپ ریسپی کو ٹرائے کریں تو اپنی ریسپی کی پکچرز آپ میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ پہ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اپنی دعاو میں مجھے یاد رکھی